اس دنیا میں سب کو اپنا دکھ سب سے بڑا معلوم ہوتا ہے نہ جانے کتنے مسکراتے چہروں کے پیچھے کتنی دکھ بری کہانیاں ہوتی ہوں گی اب انسان بھی کتنے ناشکرے ہوتے اللہ نہ جانے ہمیں کس کس نعمت سے نوازتا رہتا ہے اور ہم اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہر وقت اپنی قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں شخص کی جاہدکار مان رہا اکثر جو جان کر بھی سب کچھ ان جان رہا اکثر یہ پیار محبت کا کھیل بھی ہے جانے کیسا جس نے بھی وفا کی اس کو نقصان رہا اکثر آتا ہے وہ نیندوں میں رہتا ہے وہ خیالوں میں ایک یہی تو اس شخص کا مجھ پہ حسان رہا اکثر کہتے ہیں کوئی بھی محبت کبھی آخری نہیں ہوتی لیکن پہلی محبت محبت کیا ہے کسی کو دل سے چانا اور پھر زیار جانا پھر ہمیشہ کے لئے خاموش ہوتا ہے اور محبت یہ نہیں کہ تم تڑپ اور اسے خبر نہ ہو محبت یہ ہے کہ تمہارا دل تڑپے تو اس کے دل پہ قیامت جو تم سے ملے ہیں اتفاق تھوڑی ہے مل کر تم کو چھوڑ دیں مزاق تھوڑی ہے اگر ہوتی تم سے دوستی ایک حد تک تو چھوڑ دیتے پر ہماری تم سے دوستی کا حساب تھوڑی ہے اب تم ڈھونڈو گے میری اس غزل کا جواب یہ میرے دل کی آواز ہے کتاب تھوڑی ہے انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کو آسانی سے میسر آ جائے آسانی سے مل جائے وہ اس کی قدر نہیں کرتا لا حاصل کے چکر میں وہ حاصل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جو آپ کی قدر نہیں کرتا آپ بھی اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیں عزت نفس سے بڑھ کر اسی دن مجھ سے دوبارہ محبتوں کا سوال پوچھا زوال پوچھا تو میں رو پڑھوں گا ہاں میں اس کے دل میں رہا ہوں لیکن اس کے دل سے نکل چکا ہوں وہ اب اپنے رستے چلا گیا ہے اور میں اپنے رستے چلا گیا ہوں اب اس سے زیادہ کوئی بھی مجھ سے سوال پوچھا تو میں رو پڑھوں گا میں رو پڑھوں گا تھا میری آنکھوں کا جو بھی تارہ سبی سے زیادہ مجھے تھا پیارہ وہ کیسے مجھ سے بچھڑ گیا ہے کمال پوچھا تو رو پڑھوں گا اور خدارہ اب بھی ہے وہ میری چاہت وہ چاہے مجھ سے بچھڑ گیا ہے کبھی بھی اس پہ زوال آیا تو میں رو پڑھوں گا میں رو پڑھوں گا اگر کسی دن دوبارہ مجھ سے محبتوں کا سوال پوچھا تو میں رو پڑھوں گا میں رو پڑھوں گا